میں نے یہ مختصر سی بات اس لئے کی ہے یہ ربی الاول کا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے اس مہینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ کی تشریف آوری کا مقصد سمجھیں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں بچو والی خوشیہ نہ منائیں سمجھدارو والی خوشیہ منائیں جسی کہ گھر میں مہمان آتا ہے بڑے بھی خوش ہوتے ہیں بچے بھی خوش ہوتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں کہ مہمان آیا ہے تو آج چاول پکیں گے مہمان آیا ہے بریانی پکے گی مہمان آیا ہے سمیہ پکیں گی بچے اس پہ خوش ہیں اور بڑے خوش ہیں بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہے معزز مہمان ہمارے گھر آیا ہے ہمیں شرف میں زبانی بخشا ہے تو ہم کوشش کریں گے ان کی آمد کے مقصد کو پورا کریں یہ کیوں آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنے پر پکے گا اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنے کے مقصد کو سمجھ کہ ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے اس مقصد کو سمجھیں صرف ان کے آنے پر جنڈیاں لگانا ان کے آنے پر جلوس نکالنا ان کے آنے پر مٹھائیاں تقسیم کرنا اس کا مطلب ہی آپ کی آمد کی مقصد کو سمجھا نہیں ہے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ کے نبی کے دور کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھی اور آمد کا مقصد آج کے بڑے بھی سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور استقبال ہو رہے ہیں اور بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں عام طور پہ یہ دو شعر پڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر چودویں کا چاند نکل آیا اللہ اکبر گھاٹیوں سے نکل کر آئے اور جب تک کوئی شکر کرنے والا زندہ رہے اس کی ذمہ ہے کہ شکر کریں اللہ پاغنی چاند ہمارے پاس بھیجا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو روح ہے جو روح ہے ان اشار کی اس کو ہم نے چھوڑ دیا وہ کیا ہے حضور آپ ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ آپ کی ہر بات کی تاک اتباع کی جائے گی آپ فرمائیں گے اور آپ مانیں گے اس دور کی بچی بھی سمجھ گی تھی آج کے بڑے کو بھی سمجھ نہیں آرہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہوں لیکن خوشیاں بڑوں والی منائیں خوشیاں بچوں والی نہ منائیں مجھے یہاں بات یاد آئی میں اپنے تولیع جماعت کے حباب سے گزارش کیا کرتا ہوں عام طور پہ وہ آہلِ بیدت کی ایک جملہ کہا کرتے ہیں وہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائیوں کی مسجد میں گئے تھے بڑے بھائیوں سے ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا مجھے اس پر اطراز نہیں کہ آپ بھائی کیوں گئتے ہیں مجھے اس پر ہے کہ آپ بڑے بھائی کیوں گئتے ہیں آپ انہیں بھائی کھو لیکن بڑا تو نہ کھو نا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوشیہ مناتے ہیں جو بچوں والی ہیں تو کہنا بھی ہے تو ان کو چھوٹے بھائی کہو اور ان کو بڑے بھائی تو نہ کھو چھوٹے بھائی کو کیونکہ انہیں کام جو چھوٹوں والا کیا تو چھوٹے بھائی ہوئے آپ ان کو بڑے بھائی کہہ رہے ہیں پھر دوسری بات میں آنس کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جب بڑا کہیں گے تو بڑے کی عظمت ہوتی ہے اور یہ تو مریض ہیں مریض کی عظمت نہیں ہوتی ہے مریض پر شفقت ہوتی ہے اور چھوٹے پر بھی شفقت ہوتی ہے ان کو چھوٹا بھی سمجھو اور مریض بھی سمجھو ان پر شفقت کا معاملہ کرو ان کو بڑا سمجھو گے تو پھر عظمت اختیار کرنی پڑے گی اور جب عظمت ہوگی تو اللہ کے نبی فرماتے جو بیدتی کی تعظیم کرتا ہے وہ گیا کہ دین مٹانے میں اس بیدتی کی مدد کرتا ہے تو جرح یہ بات سمجھیں میں اس نے گزارش کیا کہ بات سمجھنے کوشش کریں تبلیغ ہمارا کام ہے ہم نے کرنا ہے اور ہمارا کام ہے ہم نہیں کرے گا تو کون کریں گی یہ ہمارا کام ہے اور کرنے والا کام ہے اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے